سوروں کی تقسیم من جانب اللہ ہے سوروں کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہاں پر ٹھہر کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس جملے کے مزمرات پر غور کرتے رہیے گا مطالعہ کرتے رہیے گا اور اس جملے سے بھی پہلے پھر یہ جملہ کہہ دوں کہ تحریف کا شبہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے چاہے کسی نے لکھا ہو چاہے کہیں لکھا ہو میرے پاس حوالے لے کرنا آئیے گا آپ جو بھی حوالہ لائیں گے وہ میں پہلے سے پڑھ چکا ہوں گا اتنا اعتماد کیجئے کسی نے بھی لکھا ہو کہیں بھی لکھا ہو تحریف قرآن کا شبہ باطل ہے قرآن جس طرح حضور کو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ملا تھا اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور کو اسے ترتیب دے کر امت کے سپرد کرنے کے لئے فرمایا تھا حضور نے اسی طرح ترتیب دلوا کر امت کے سپرد کیا جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور فرماتے تھے کاتبین وحی سے اس آیت کو فلان سورے میں لکھو اس آیت کو فلان آیت کے بعد لکھو اس آیت کو فلان مقام پر لکھو یہ ترتیب خود دلوا رہے تھے یہ ترتیب خود حضور دلوا رہے تھے اور کتنی روایتیں موجود ہیں ایک تو یہ مستقل دلیل ہے کہ حضور نے ترتیب دلوای پھر دوسری دلیل حضور نے فضائل بیان کیے ہیں جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کا اتنا عجر ہے سورہ یاسین قلب قرآن ہے سورہ یاسین اس لیے بھی قلب قرآن ہے کہ اس میں امام مبین کا ذکر ہے یہ سورہ یاسین اس کی تلاوت کا ثواب معلوم ہے آپ کو ایک بار سورہ مبارک یاسین کی تلاوت بارہ مرتبہ ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے اور فرمایا آپ نے کتنی بار ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت بارہ ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے یہ روایت ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین جو شخص روز آنا تلاوت کرے یہ سورہ مبارک یاسین اس کی حفاظت اس طرح کرتی ہے جیسے میدانِ کارزار میں ذرہ کسی مجاہد کی حفاظت کرتی ہے ذرہ یاد رکھئے نا ہر طرح سے آپ کی عزت آپ کی عبرو آپ کی جان آپ کا جسم ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے سورہ یاسین بعض جگہوں پر ہمارا معاشرہ اتنا ضعیف الاتقاد ہو گیا ہے اتنا ضعیف الاتقاد اور ایسی نادانیوں اور جہالتوں میں اور تبہہمات میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ایک صاحب تشریف لائے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ حضور مولانا سرکار قبلہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں زبان پر کون تعلیٰ لگا سکتا ہے یہ مسئیبت ہے وہ مشکل ہے یہ پریشانی ہے میں سب سنتا رہا اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ روزہ نہ صبح نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کے تلاوت کر لیا کیجئے جیسے ہی میں نے سورہ یاسین کا نام لیا ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور مو کھلا کا کھلا رہ گیا میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں اور انہوں نے کہا حضور میں تو آیا ہوں آپ سے حفظ و امان کی دعا طلب کرنے کے لئے تو میں نے کہا ہمیں کہ آپ کو ہلاکت کی دعا بتا رہا ہوں کہا وہ تو وہ تو میں نے کہا وہ تو کیا کہا وہ تو مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ سورہ یاسین تو بس مرتے وقت پڑھی جاتی ہے یہ ہے شعور یہ ہے شعور دینی اور یہ ہے ذوق ایمانی اور یہ ہے معلومات کا اندازہ کہ سورہ مبارکِ حسین تو بس احتضار کے وقت پڑھی جاتی ہے جب مریض ایڑیاں رگڑ رہا ہو دم ٹوٹ رہا ہو انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس لئے نہیں پڑھی جاتی کہ دم آسانی سے نکل جائے اس لئے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں سے موت کا خوف نکل جائے اور حیاتِ عبدی کا یقین پیدا